آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے منی مینجمنٹ یاد رکھیں کہ نیوکلی ٹیکنالوجی سے نیوکلی مینجمنٹ سے بڑی سائنس ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ پیسے سے نیوکلی ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں لیکن نیوکلی ٹیکنالوجی آپ کو منی مینجمنٹ نہیں دے سکتے میں نے زندگی میں آج تک کسی امیر شخص کو اپنے بہن بھائیوں بچوں اور والدین کا احترام کرتے نہیں دیکھا یہ لوگ صرف اور صرف اپنے خاندان کے لوگوں سے عدالتوں میں ملاقات کرتے ہیں پیسے والے لوگوں کا کوئی بھائی کوئی بہن کوئی بیٹا نہیں ہوتا یہ رشتوں سے آزاد ہوتے ہیں وہ چوکی دار کی منتیں کرتی رہی لیکن چوکی دار اور کک دونوں نے اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کی میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوچھ کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا عید کی رات اسلامباد میں ایک نوجوان لڑکی نور مقدم اپنے بوائی فرینڈ زاہر جعفر کے ہاتھوں قتل ہو گئی نور دو دن سے زاہر جعفر کے گھر میں تھی دونوں کا جگڑا ہوا زاہر نے نور پر تشدد کرنا شروع کر دیا نور نے جان بچانے کے لیے روشندان سے نیچے چھلانگ لگا دی وہ گرل پر گری پھر فرش پر آئی اور زخمی ہو گئی وہ چوکی دار کی منتیں کرتی رہی لیکن چوکی دار اور کک دونوں نے اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کی زاہر جعفر نیچے آیا اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور گسیڑتا ہوا دوبارہ اوپر کی منطر پر لے گیا وہ اسے تین گھنٹے تشدد کا نشانہ بھی مناتا رہا نور کے جسم پر چاکو کے چار زخم تھے ایک بڑا زخم چھاتی پر بھی تھا قاتل زاہر جعفر نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جھدھا کر دیا اور اس سر کو دور پھینک دیا اور اپنے والدین کو فون کر کے بتایا کہ میں نے نور کو قتل کر دیا والدین کو چاہیے تھا وہ پولیس کو انفارم کرتے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوپی سینٹر کے باؤنسرز بجوا دیئے یہ لوگ سیڑھی لگا کر دوسری منزل پر پہنچے ظاہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس نے ان میں سے بھی ایک شخص کو چاکو سے زخمی کر دیا اس کی حالت بھی کریٹیکل ہے یہ ایک انتہائی خوفناک بلکہ ہولناک واقع ہے اس واقعے نے پورے ملک کو اندر سے حلا کر رکھ دیا ہے جوان بچوں کے والدین اس انسیڈنٹ کے بعد خوف زدہ ہیں لوگ اب اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں جانے دے رہے انہوں نے ان کے دوستوں سے ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی ہے یہ واقعہ واقعی خوفناک ہے لیکن سوال یہ ہے یہ ہوا کیوں اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس واقعے کی واحد وجہ پیسہ ہے جی ہاں صرف ایک ہی وجہ ہے اس واقعے کی اور وہ وجہ ہے پیسہ قاتل ظاہر جعفر ملک ایک بہت بڑے بزنس گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ لوگ چار نسلوں سے کھرپتی ہیں ان کے پاس کھربوں روپے ہیں اور آپ یہ یاد رکھیں پیسہ جائز ہو یا ناجائز ہو یہ خاندانوں اور انسانوں کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہوتا ہے پیسہ ایک ہاتھ میں آتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور یہ اس آنے اور اس جانے کے دوران آپ کی چار چیزیں لے جاتا ہے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو چند لمبوں کے لیے روکوں گا آپ کی کامپنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ اچھا ہیومر رسورس کہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ اچھے ورکرز کو اپنے پاس ہولڈ کیسے کر سکتے ہیں ورکرز سے ان کی کپیسٹی کے مطابق کام لینا بھی ایک کام ہے اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے لہذا یہ تین مسئلے اچھا ورکر تلاش کرنا ورکرز سے کام لینا اور اچھے ورکرز کو ریٹین کرنا یہ آپ کی پروفیشن زندگی کے مشکل ترین کام ہوں گے آپ یہ یاد رکھیں دنیا میں تریسٹھ فیصد ورکرز اپنی تنخواہ اپنے معاوضے سے کم کام کرتے ہیں چوبیس فیصد ملازمین یتنی تنخواہ لیتے ہیں بس اتنا ہی کام کرتے ہیں اور صرف تیرہ فیصد جی ہاں صرف تیرہ فیصد ملازمین اپنے معاوضے سے زیادہ کام کرتے ہیں اب سوال یہ ہے ہم تیرہ فیصد چوبیس فیصد اور تریسٹھ فیصد کو ایک دو سر طرح لگ کیسے کریں گے اور کام کے تیرہ فیصد ورکرز کو ریٹین کیسے کریں گے کیونکہ پوری مارکیٹ ان تیرہ فیصد لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی لوگوں کو ہائر کرنا لوگوں سے کام لینا اور اچھے ورکرز کو ریٹین کرنا ایک آرٹ ایک سائنس ہے اور ہم آپ کو یہ سائنس یہ آرٹ سکھانے کے لیے اکتیس جولائی کو ایک بار پھر فیصلہ باد آ رہے ہیں تو ہمیں جوائن کیجئے اکتیس جولائی کو فیصلہ باد میں آپ سیشن کا حصہ بننے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں اور وہ چار چیزیں کیا ہیں پہلی چیز صحت آپ یاد رکھیں پیسہ آپ کو ہمیشہ بیمار کرتا ہے میں نے آج تک زندگی میں کسی پیسے والے شخص کو صحت مند نہیں دیکھا یہ لوگ جسمانی دماغی اور روحانی امراض کا شکار ہوتے ہیں ظاہر قاتل بھی مکمل طور پر بیمار تھا دو اخلاقیات پیسہ آپ کی اخلاقیات کو تواہ کر دیتا ہے آپ میں رشتوں تک کی پہچان ختم ہو جاتی ہے یہ آپ کے اندر کی انسانیت کو مار دیتا ہے اگر قاتل ظاہر کے اندر کی انسانیت زندہ ہوتی وہ نہ مری ہوتی تو کیا یہ اس طرح نور کو قتل کرتا اور اس کا سر اتار دیتا یہ والدین کے ساتھ بھی بتمیزی کرتا تھا اور اس بتمیزی کی وجہ کیا تھی پیسہ یاد رکھیں پیسہ انسانوں کو بتمیز بنا دیتا ہے تین پیسہ رشتے ختم کر دیتا ہے میں نے زندگی میں آج تک کسی امیر شخص کو اپنے بہن بھائیوں بچوں اور والدین کا احترام کرتے نہیں دیکھا یہ لوگ صرف اور صرف اپنے خاندان کے لوگوں سے عدالتوں میں ملاقات کرتے ہیں پیسے والے لوگوں کا کوئی بھائی کوئی بہن کوئی بیٹا نہیں ہوتا یہ رشتوں سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ کیوں آزاد ہوتے ہیں پیسی کے وجہ سے کیونکہ پیسہ آپ کے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے اور چوتھی خرابی یہ آپ کا سکون ختم کر دیتا ہے قاتل ظاہر کے والدین کھرپتی ہیں لیکن یہ تین راتیں گندی سی حوالات میں مشوں کے ساتھ گزارتے رہے اور قاتل ظاہر بھی اب زندگی کا بڑا حصہ بے سکونی میں گزارے گا آپ دیکھ لیں پیسے نے پورے خاندان کو زلیل بھی کروا دیا اور بے سکون بھی چونچہ آپ یہ یاد رکھیں انسان کے پاس اگر کوشش یعنی ایفر سے پہلے پیسہ آ جائے گا تو یہ ظاہر کی طرح ایک ابنانول زندگی گزارے گا چونچہ پیسہ ہمیشہ پسینے کے بعد آنا چاہیے یہ محنت کے بعد آئے گا تو آپ کو اس کی قدر ہوگی ورنہ یہ آپ اور آپ کے خاندان کو پاگل کر دے گا اور دوسری چیز آپ اگر امیر ہیں تو آپ بچوں کو پیسہ دے کر نہ جائیں چیلنج دے کر جائیں چیلنج ان کو زندہ اور سرات مستقیم پر رکھے گا آپ نے اگر اپنے بچوں کو چیلنج کے بغیر پیسہ دے دیا تو پھر آپ کے بچے ظاہر کی طرح اپنی زندگی جیلو اور ہسپتالوں میں گزاریں گے آپ اگر اپنے بچوں کو چیلنج کے بغیر پیسہ دیں گے تو یاد رکھئے یہ آپ کو بھی جیلو تک لے جائیں گے لہذا آپ اگر ارب پتی ہیں تو خدا کے لیے اپنی اولاد پر رحم کریں انہیں پیسہ نہ دیں پیسہ کمانے کا ہنر دیں کمپنیاں بنانے اور کمپنیاں چلانے کا طریقہ سکھائیں ان کی ٹریننگ کریں منی منجمنٹ یاد رکھیں کہ نیوکلی ٹیکنالوجی سے نیوکلی منجمنٹ سے بڑی سائنس ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ پیسے سے نیوکلی ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں لیکن نیوکلی ٹیکنالوجی آپ کو منی منجمنٹ نہیں دے سکتے چاہتے آپ اپنے بچوں کو منی منجمنٹ سکھائیں ورنہ آپ کے بچے ظاہر جعفر بن جائیں گے اور یہ دوسروں کے سر اتار کر خود اور آپ کو جیل تک لے جائیں گے یہ آپ کو پوری دنیا میں زلیل کروا دیں گے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا منٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی